السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں محمد مبشر خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل مبشر میں تو آج ہماری پورڈرہ کی کلاس سمبر جو ہے وہ 34 ہے جس کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ اور سیو ٹھیک ہے جی تو یہ تینوں چیزوں کو ہم کلیر کریں گے اس ٹیٹوریل میں کہلیں گے کلاس میں تو سٹارٹ کرنے پہلے میری یوٹیوب چینل مبشر کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ جو بھائی اڈوانس ویڈیو ریٹنگ اڈوبی پرینیر پروپ اس کے علاوہ اڈوانس اسلامی ویڈیو ریٹنگ یا اسلامی ویڈیو ریٹنگ سیکھنے چاہتے ہیں وہ جلدی سے میری اس یوٹیوب چینل سکلز کو بھی سبسکرائب کر دیں تو سمپلی چلتے ہیں اپنے کولڈرہ کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس وقت اپنے کولڈرہ 2021 پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ایمپورٹ کسی بھی ایمیج کو اپنے کولڈرہ میں ایمپورٹ کیسے کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے اس کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول آئی ٹھیک ہے آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول آئی کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کے بعد کافی زیادہ ایمیجز وغیرہ جہاں پر بھی آپ کا ڈاکومنٹ میں یہاں کسی بھی جگہ پر آپ فائل آپ کی پڑھی ہوئی ہے آپ سمپلی ایمپورٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے سمپلی ڈریک کریں گے تو یہاں پر یہ ایمپورٹ ہو جائے گا ایک ایمپورٹ کا یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہوا ایمپورٹ کا شورٹ کٹ کی وہی ہے کنٹرول آئی یہاں سے بھی گر اپ پریس کریں گے تو وہی والا جو پینل ہے وہ آپ کے پاس اون ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے طرح کہ میرے پاس یہ بنا ہوا ہے فلیکس تو میں اسے یہ بنا ہوا ہے اسے اون کر لیتا ہوں یہ لیں جی یہاں سے یہ بھی میں نے ایمپورٹ کر دیکھا ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح بھی اس کے علاوہ یہاں پر آپ فائل میں بھی چل جائیں تو فائل میں یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں ایمپورٹ یہاں سے بھی ایمپورٹ اپنی فائل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں وے ہیں ان سے بھی کار سکتے ہیں تینوں بھی جو hain اور shortcut کی ایک تو یہ بن گیا ھیک ہوتا ہے آپ اپنے simply کوئی بھی image کو direct drag and drop کار دیں ھیک ہے آپ کسی بھی image کو direct drag and drop بھی کار سکتے ہیں جسا کہ میرے پاس یہ image ہے example تو میں نے اسے یہاں پر direct drag and drop کار دیا یہاں سے کوئی بھی image اگر آپ کے پاس ہے آپ simply سے drag and drop بھی کار سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے direct drag and drop دیا تو drag and drop بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سارا ویر تھا import کا اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں export کو export سیکھنے کے لیے آہ ویسے تو میں پر کافی زیادہ چیزیں پڑھیں گیا فائلز وگرہ لیکن میں یہاں پر آپ کو سکھانا چاہوں گا ٹھیک ہے تو simply export کرنے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر کوئی design create کر لیتا ہوں آہ rectangle میں نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے آہ اس وقت یہاں پر میں double click اس کے corner میں کرتا ہوں اور add frame ٹھیک ہے میں نے اسی کو image کو پکڑنا ہے اس side پہ لے گیا یہاں پر اور یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ اس کو اپنی مرز سے adjust کر لیں جس طرح بھی کرنا ہے میں صرف آپ کو example کے طور پر یہ چیز سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا اس کو transparent کر دیا transparent کرنے کے بعد اسی کی copy جو ہے وہ دوسری طرف لے لیں ٹھیک ہے اسے بھی adjust کر لینا میں نے ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ کو اوپر نیچے ہوتا ہے ایک ورنٹ پریس کر کے equal کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے دیکھنے کے میں اس والے کو کہاں پر enter کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ بالکل قریب قریب کر رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو shift page down کر کے power clip کرتا ہوں inside inside power clip کرنے کے بعد میں نے اس کو اندر adjust کر لینا جس طرح بھی آپ کرنا چاہئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں اس کو لے جاتا ہوں یہاں پا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگیا اور اس کے بعد میرے پاس یہ آگیا اسے بھی شیف پیج آپ down کریں یا نہ کریں simply power clip کر لیں اس کے اندر اور اس کے بعد اسے بھی پی کا button press کر کے center میں کر لیں اور اسے بھی اپنے according جو ہے وہ just کر لیں بے شک آپ ان کو ساتھ بھی لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل یہاں پر اس کو یہاں پر رکھ دیا اور اس والے فنوس کو بھی بالکل اٹھا کر میں نے یہاں پر کر دیا ٹھیک ہے یہ بھی ایک آپ کے پاس background یونیک سی چیز جو ہے وہ آپ کو یقیناً نظر آ رہی ہوگی بن گیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا بن گے ایک background example کے طور پر ٹھیک ہے یہ صرف ایک example ہے اس کے اندرہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں یہی پر جو میں نے ابھی drag کی ہیں چیزیں انہی میں سے کوئی ایک اور چیز پک کر لیتا ہوں جس طرح کہ یہاں پر ہے میرے پاس یہ boogies جلنے جی میں نے یہ boogies اٹھائے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں سے influence اس کو میں نے کیا کرنا ہے rotate کرنا ہے یہاں پر میں نے کیا کر دیا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے time اتنا لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ پتہ بھی لگے کیا کیا آپ کام کر سکتے کیا آگے سارا ہے اسی کا ورک ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے اس سے کیا کیا rotate کر دیا rotate کرنے کے بعد simply آپ اس کو یہاں پر جو ہے یوں zoom کرنے ٹھیک ہے zoom کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو transparent ٹھیک ہے یہاں پر یہاں تک transparent کر دینا ہے اس کے بعد کرنے ہے convert to bitmap ٹھیک ہے ٹھیک ہے convert to bitmap کر دینا ہے ویسے تو یہ بھی ایک چیز آپ کو نظر آئی رہی ہوگی لیکن اچھا نہیں لگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے bitmap کیا اس کے بعد میں نے یہاں سے بھی اس کو pick کیا اور یوں میں نے اس کو کار دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بھی bitmap کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بھی میں کار لگتا ہوں ٹھیک ہے یہ صرف ایک ideas کے طور پر میں بھی میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں bitmap کرنے کے بعد یہ لیں جی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے آپ کو نہیں اچھی لگ رہی کہ یہ عجیب و غریب لگ رہا ہے کوئی ایسا ایشوں نہیں ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ بھی پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ میرے پاس پڑا ہو ایک ڈیزائن تو سمپلی اگر میں اسے ایڈ کرنا چاہوں اس کے اندر تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں یہاں سے بھی ٹرانسپرنس کر دو یہاں سے بھی ٹرانسپرنس کر دو ٹھیک ہے اگزیمپل کے طور پر میں نے کہا کیا یہاں سے بھی ٹرانسپرنس کیا اس کو اگزیمپل کے طور پر ٹھیک ہے یہاں پر بھی ٹرانسپرنس کر دیا اس کے بعد اس کو کر دیا بٹمیپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بھی یہ ساتھ کچھ ڈیزائن بھی آج بنا رہا ہوں کہ نیکسٹ ہمارے ٹیٹوریل کس طرح کے آئیں گے جی کیا چیزیں آپ کو سکھاؤں گا یہ اس سے بھی کچھ ڈیلیٹیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کو اب یہ آپ کو ابھی بھی کافتدہ جو ہے وہ عجیب و غریب لگ رہا رہا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ سمپل یہ دیکھیں ایک ڈیزائن بھی مان گیا ہے یہاں نیچے یہ جو چیز ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں اس لیے یہاں پر بٹمیپ کر دیتا ہوں یہاں پر نیچے سے بھی اس کو کینسل کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ چیز یہاں تک تیار ہو گئی آپ کی اس کے بعد آپ کو یہ اچھی نہیں لگ رہی مطلب اتنا کام اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے پی کا لگتا ہوں سانٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسے ملٹیپل موڈز دے کر بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ساکہ میں نے یہ دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجیب و گریب یونیک چیز آپ کو لگ رہی ہے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر آورلے کرنا چاہتے ہیں سکرین کرنا چاہتے ہیں آہ سکرین تو پہلے تھا آورلے کر دی ہم نے تو یہ دیکھیں آورلے کرنے کے بعد یہ کتنا یونیک سی چیز آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اور یہی میرے خواہ سے ملٹیپل موڈز سے بھی ہو رہی تھی تو یوں بھی آپ کر سکتے ہیں اب ایک ایجیمپل کے طور پر چل ہیں اسے ہی سمجھ لیں ایک چیز ہم نے ڈیزائن کار ڈی ٹھیک ہے ورنہ تو اگر آپ اس کو ویڈ آؤٹ بھی رکھیں تو یہ ایک اچھی چیز ہی میرے نظریک تو لگ رہی ہے ٹھیک ہے شاید کئی لوگوں کو اچھی نہ لگ رہی ہو پر میرے نظریک یہ اچھی ہے تو میں صرف آؤٹی اپ انسائٹ ٹھیک ہے تو سمپلی یہ اب ہمارے پاس ایک ہو گیا بیگرانڈ بن گیا اوٹ لائن ریموٹ یہ جی ہمارے پاس اگزیمپل کے طور پر ایک بیگرانڈ بن گیا ٹھیک ہے جلدی جلدی میں نے بنا دی ہے جو میرے پاس تھیں اب یہ ہماری اس وقت ہے یہ سی ڈی آر فائل اس وقت کورل را میں ہے اس سے فائنل نکالنے کے لیے یعنی جب ہماری پورڈیکٹس یہ کریئٹ ہو گئی ہے ہمارا جو ہے وہ پوری فائل جو ہے وہ بھن چکی ہے اب انہیں صرف فائنل ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم کریں گے کنٹرول ای ٹھیک ہے بے شک تو آپ کنٹرول ای کر دیں ورنہ تو آپ اپنی اسئی میج کو سیلیکٹ ٹڑ کے اس پر کلک کریں گے یہ دیکھیں ایکسپورٹ کا آپشن ہے یہاں سے بھی وہ فائل اوپن آپ کے پاس ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ کے پاس وای اوپشن ہے ایکسپورٹ کا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس دو اوپشن آرہے ہیں جب آپ ایکسپورٹ کنٹرول ای کرنے یہاں سے کسی بھی جگہ ایکسپورٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کافی زیادہ فارمٹس آ رہے ہوتے ہیں نیچے save as type کے اندر jpg, png, pdf ai illustrator کی فائل اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے cmx کی فائلز آ جاتی ہیں eps فائل آ جاتی ہے img کی فائل آ جاتی ہیں کافی زیادہ فائلز آ جاتی ہیں تو یہاں پر جسا میں نے آپ کو صرف اس پر جو بتاؤں گا وہ jpg اور png کے بارے میں جو سب سے زیادہ یوز کیے جاتا ہے تو jpg میں کیا ہے آپ سمپلی سے jpg میں سلیکٹ کریں گے jpg میں سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس کا جو بھی نام ہے میں نے background کے نام سے save کر دیا export کرنے کے لیے سمپلی آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس اس کی کچھ settings آ رہی ہے quality highest by default آپ کی setting ہوگی آپ اسے یوں ہی رہنے دیں 80% ہی رہنے دیں format standard اس کے علاوہ یہاں پر resolution ہے اسے تو کوشش کریں گے کئی دوسرے سے کام کر دیتے ہیں تو کوشش کریں اسے exact ہی رہنے دو تو یہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کی resolution ہے 300 ہی کئی لوگ کام کر دیتے ہیں تو اگر اپنا coding ہے آپ کی ضرورت جو بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا 300 ہی رہنے دو تاکہ یہ اچھی resolution ہی دیں ٹھیک ہے آپ سمپلی کیا کریں گے by default اس کے اندرے تو کوئی changing ہوگی بھی تو آگے جا کے میں ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے تو okay کر دیں گے جس طرح ہی okay کریں گے تو background کے نام سے آپ کے desktop پر جو ہے وہ یوں پر میں نے save کیا یہ دیکھیں جی background کے نام سے آپ کے desktop پر final look جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی image کی آ چکی ہے بن چکی ہے result جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس کے colors کے اندر بھی آپ تھوڑا changing کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی totally up یہ نہیں ہوگا پہلے bit mep کرنا پڑے گا پھر اس کے اندر color change ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو بیسے تو یوں نہیں ہو سکتے تو یوں تو ہو سکتے ہیں نا یہ دیکھیں ذرا اگر بیسے نہیں ہو سکتے تو یوں تو ہم کارہی لیں گے یہ لے جی یوں تو ہم کچھ کارہی سکتے ہیں کچھ نہ کچھ یوں نہیں کام کارہی سکتے ہیں ہر چیز کوئی نہ کچھ چیز بنے گی یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں گرین ایک اچھا سا بیکراؤن بن گیا تو یہ بھی تیار ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے بیسکلی اچھا جی ایک تو یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ نے یہاں پر جو ہے جو ہے جی پی جی میں اپنی کسی بھی امیج کو ایکسپورٹ کار لیا کس طرح کیا اب ہم سیکھیں گے پی این جی میں ایکسپورٹ کرنا پی این جی کیا ہے پی این جی بیسکلی یہ کام کرتی ہے جس طرح کہ میں نے یہاں پر اپنی امیج کو کار لیا کنٹرول سی کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں نے یہاں کر دیا کنٹرول بھی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میری اس امیج کو میں کئی بھی اجسٹ کر سکتا کیونکہ اس کے پیچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہے اگر اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے پیچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میری امیج ہے اس ایٹی سیو ہو جسنا یہاں پر ٹرانسپیرنس ہے تو ٹرانسپیرنس سیو اگر اگر اگزیمپل بیک گراؤنڈ بھی ایکسپورٹ ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں یہ پی اینجی میں ہو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہ ہی ہو تو پھر ہم اس سے اگر اگزیمپل کریں جیسے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یا میں درائگ کر دیتا ہوں واپس کو روڈرہ میں تو دیکھیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں وائٹ بیک گراؤنڈ نہ آئے یہ سمپلی ایکسپورٹ ہو ٹھیک ہے جی اسی طرح پی اینجی ایز ایکسپورٹ ہو تو میں سمپلی کنٹرول ای کروں گا اور یہاں پر سلیکٹ کر لوں گا پی اینجی کو پی اینجی کو سلیکٹ کر کے سمپلی پی اینجی لکھلتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ای میں ایکسپورٹ کر دیا سمپلی یہاں پر آپ اس کو اوکی کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر پی اینجی میں آپ اسے کہیں پر کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں وائٹ نظر آ رہے ہیں کوئی ایسا یوں نہیں آپ سمپلی کولوڑ را میں سے ڈراغ کر لیں یہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اسے جو ہے وہ یوز کرنا چاہے پی اینجی کو تو وہ کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بڑی میجر پروبلم جو کافی دوستوں کے پاس آئے گی جو کام سیکھ رہے ہیں ان کے پاس یہ ایشو کافی دا آئے گا وہ میں آپ بتاتا جاؤں کہ جب آپ اسے سیف کریں گے اگزیمپل کے طور پر میں نے کہا کیا اس وقت میری کوئی ایمیج سیلیکٹ نہیں ہے میں سیمپلی کنٹرول ای کر کے سے ایکسپورٹ کرتا ہوں بے شک پی اینجی میں کر رہا ہوں یا جی پی جی میں کر رہا جس میں اسے ایکسپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آئن ٹائٹل کے ساتھ اسے کر جاتے ہیں تو میں ایکسپورٹ جس نہیں سے کیا تو دیکھیں آپ کے پاس یہ پروبلم آئے گی کہ آپ کا آرٹ بور تو یہ ساری ایمیجز ایکسپورٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ پاس سارا ایک سارا ڈیٹیل ایکسپورٹ ہوگی لیکن مجھے ساری چیزیں ایکسپورٹ نہیں کرنی مجھے صرف اپنی ایمیجز ایکسپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ دوستوں کو پروبلم آئے گی تو اس لئے میں پہلے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سیمپلی کیا کریں اپنی ایمیجز کو کیا لیکن اگر آپ اسے سیلیکٹ کریں گے تو آپ سیمپلی سے ایکسپورٹ کریں گے بے شک آپ کے ایڈ بور پہ جتنی مرضی چیزیں ہو یہ سیمپلی اسے ہی ایکسپورٹ کرے گا ٹھیک ہے جی یہاں تک یقینا آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ایمپورٹ کیسے کرنا ہے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے اس کے اندر جو مزید ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ ہم ایک الگ سی ٹیٹوریل میں دیکھیں گے سی ایک ایکس کی فائل پی این جی فائل اور مختلف ڈیفرنٹ ورجن کی فائل کیسے سی کرنی ہے آگے جو ہے دیکھیں گے لاز پہ آجاتا ہے آپ کے پاس سی سی ڈی آر فائل کیسے بنے گی ایک زی پر یہ فائل تو ہماری یہ فائنل ہے ٹھیک ہے یہ فائل تو فائنل ہے ایک زی میں چاہ ہوں کہ یہ گمبت ہے نا یہ اس طرف آج اور یہ دو گمبت ایک یہ اور بیج میں میرا فنوس آہ اب اس کو ایڈیٹ کرنے کے لئے جو کہ یہ پی جی ہے تو اس ایڈیٹ کرنے کے میں یہ ڈرائگ ڈرو بھی کرتا ہوں تو میں اس کے اندر کوئی بھی چیز کو الگ الگ انڈویجیولی میں اسے مووو نہیں کر سکتا جس طرح میں اسے مووو کر رہا ٹھیک ہے دیکھیں یالو کل اڈا میں اس کا موو چینج کر کے اس کو چینج کر دوں گا اور میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور میرے پاس اس کے اندر کوئی آپشن موجود نہیں تو اسی لئے جب بھی آپ کوئی بھی کسی بھی کسٹمر کا پاس اس کے بہت اوپرچنیٹی ہے میں اس کسی بھی اور فائل میں بھی ان کی چیزوں کو یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جس نحن کے اگزیمپل کے دور پر جو میں نے آپ بھی آئیڈیا دیا میں اس مطابق اس کو ایڈیٹ کر لیتا ہوں جلد جلد جس طرح میں اس کو کیا کیا اگزیپٹ کر دیا اس کو بھی بھائی لیا اور سمپلی میں کیا کرنا ہے پہلے سے یہ بیٹ میپ نہیں ہے بیٹ میپ کر لیں ٹھیک ہے بیٹ میپ کے خاص بیٹ میپ کر دیں ٹھیک ہے شاید کچھ چیز بھم نہیں جائے اس سے بھی بیٹ میپ کیا اور اس کے بعد میں نے اس سے بھی یہاں سے کنورٹ کر دیں بیٹ میپ اور یہاں سے اس نیچے سے بھی ٹرانس کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اس اگزیمپل کے طور پر اوہو حفیظہ ہیوی فائل ہوگی اسے بھی میں نے یہاں کر دیا اور اسے میں یہاں کر دیا یہاں آگئے اور سینٹر میں جی میرا جو فنوس ہے وہ میں لے ہوں پاور کلپ کریں یہ لے دی یہاں پر اس کو اجسٹ کر دیا سینٹر میں میرا فنوس آگیا پہ یوز کرنا پڑ جی یہاں اس کے اندر ری ایڈیٹنگ کرنی پڑ جی تو ہم پھر اسے کرتے ہیں سی سی ڈی آر فائل میں کس طرح سی ایس اور سی کا آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے مجھے میرے خیال سے اتنی دیٹیل بتانے کی ضرور نہیں سی سی دیں ٹھیک جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں سی ویس کر رہا ہوں اور میں یہاں پر کیا کروں گا اس فائل کو سی دی آر میں سی کروں گا ٹھیک ہے پر آپ کے بارے یہاں پر بھی کافی اپشن ہے پی ڈی ای 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 وی وی سائٹ وی بھی کچھ سی ڈی آ ٹو کی لئے ان ساری چیزوں کے لئے سی کر سکتے ہیں میں سی ٹھیک رہا ہوں اسے سی کر لوں گا آ بیگراؤنڈ کے میں اس فائل کو کر لیا سی اب اگر اگر اگزیمپل کے طور پر میرے پاس یہ فائل کینسل بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس فائل کینسل بھی ہو گیا تو میں اسے ری ای 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 پرشان نہیں ہوں گا کہ دوبارہ جا کروں اپنی امیجز کو جس طرح میں یہاں پر سمپلی میں کیا کروں گا اپنی یہاں سے جو میری سی دی ای فائل یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے رائٹ کلک کر کے آپ پروپٹی دیکھ سکتے ہیں جس نام سے بھی آپ اسے سی کریں گے پروپٹی میں چلے جاتا ہوں سی دی ہاتھ کسی جزا بھی لے جان دی کر رائٹ سکتے یہ تھا آپ کا سی ٹھیک ہے اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں ہیں ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ عزواجل ہم ٹیٹوریلز میں دیکھیں گے یہ تھی آپ کی آج last کورل را کی جو فائل جو ایڈیٹنگ تھی آج